اسلام علیکم دوستوں آج میں پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ یہ ویڈیو کلاس تیندھ کے طلبہ و طلبات کے لئے خاص اور اہم ہونے والی ہے کیونکہ کلاس تیندھ کی جو کتاب ہے درخشا اس کا سبق نمبر تین جو فرار ہے اور اس کے لکھنے والے اور اس کے لکھا جو سید محمد محسن ہے ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اور فرار کو بھی پڑھیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ اردو کی مکمل تیاری کے لئے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جس کا نام رفت فیضی آن لائن ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے تو دیر نہ کرتے ہوئے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم رائٹر کے بارے میں جانتے ہیں رائٹر ہے سید محمد محسن کیونکہ کوششن اکثر و بیشتر رائٹر ہی سے پوچھے جاتے ہیں اس لئے رائٹر کے احوال کو جاننا بہت ضروری ہے سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افثانہ نگاروں میں ہوتا ہے وہ نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا ان کے افثانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہت یاد ذہن میں رکھے گئے اس کو انوکھی مسکراہت اردو دنیا میں کافی مقبول و معروف ہوا اس مجموعے کی بیشتر کہانیا نفسیاتی نوعیت کی ہے خاص طور پر انوکھی مسکراہت ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افثانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتے ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش دس جولائی انیس سو دس اسوی کو پٹنا میں ہوئی اس کو بھی ذہن میں رکھے گا ڈاکٹر محمد محسن ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش دس جولائی انیس سو دس اسوی کو پٹنا میں ہوئی ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا یہ بھی ذہن میں رکھے گا محسن صاحب نے انیس سو چھبیس اسوی میں رام مہن رائے سمین عریب پتنا سی میٹرک انتحان پاس کیا 1928 اسوی میں پتنا کولیس سے آئی اے کیا 1931 اسوی میں نفسیات کے ساتھ بی اے آنرز کا انتحان پاس کیا 1931 اسوی میں نفسیات کے ساتھ بی اے آنرز کا انتحان پاس کیا جتنی چیز پر میں نشانزت کر رہا ہوں اس ذہن میں رکھے گا اور 1934 اسوی میں نفسیات میں ہی پتنا یونیورسٹی سے ایم اے فرشٹ کلاس سے پاس کیا وہ پاس کب کیا تھے پتنا یونیورسٹی سے 1934 اسوی میں اور گولڈ میڈل حاصل کیا اسی وقت 1938 اسوی میں وہ پتنا کولیج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر عارضی کہتے ہیں جب تک کے لیے تھوڑے دنوں کے لیے عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے پھر 1948 اسوی میں پتنا یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے یعنی ہمیشہ کے لیے وہ لیکچرر بحال ہوئے 1953 اسوی میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے اور انیس سو چوہتر اسوی میں وہ اپنی ملازمت سے سبک دوش ہوئے یعنی کہ ریٹائر ہو گئے انیس سو چوہتر اسوی میں اس کو بھی ذہن میں رکھئے گا ان کی کتابوں میں انوخی مسکراہت افسانوں کا مجموعہ نفسیاتی زاویہ نفسیاتی مزامین کا مجموعہ زخم کے فول شعری مجموعہ بہت اہم ہے ان کتابوں کا نام ذہن میں رکھئے گا ان کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئی سید محمد محسن کو تین بیٹے اور چار بیٹیاں تھی آپ نے انیس سو تیہتر اسوی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کیا تھا اور سید محمد محسن کی وفات دوہزار دو اسوی میں علاج کے دوران دہلی میں ہوئی یہ بھی ایمپوٹینٹ ہے چلیے ہم آگے کی طرف چلتے جو اصل ہے فرار انہوں نے جو افسانہ لکھا ہے اس افسانہ میں وہ جو کہے ہیں میں اس کو شارٹ کارٹ میں بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس کہانی کی طرف لے چلتا ہوں اس کہانی میں قصہ یوں ہے کہ محمود علم حاصل کرنے کے لیے سرگردہ رہتا ہے اور عام نوجوانوں کے برخلاف ہوسٹل میں ایک ایسی مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے جو ایک اچھے طالب علم کی شراخت ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی دوست احباب کے ورغلانے پر سیر و تفریح کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بچپن سے ہی ایک نفسیاتی الجھن کا شکار رہتا ہے بچپن میں اپنے گھر میں ماں کی سخت مزاجی شدت پسندی باپ کے ساتھ بس سلوکی اور بیجا حکمرانی کا منظر نامہ اسے لا شعوری طور پر عورت سے پریشان کر دیتا ہے اور متنفر کر دیتا ہے اس نفسیاتی کشمکش میں ہی وہ اپنی تعلیم مکمل کر لیتا ہے اور تعلیم سے فراغت کے بعد اسے ایک اچھی ملازمت بھی مل جاتی ہے لیکن عورت سے اس کی وحشت برقرار رہتی ہے حالانکہ دباؤ پر وہ شادی بھی کر لیتا ہے لیکن جب وہ شادی کی پہلی رات سسرال کے زنانہ خانہ میں داخل ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر کا وہ گھوٹن بھرا محول نظر آنے لگتا ہے جہاں عورت غلط انداز میں مرد کو دباتی اور اس کی تظلیل کرتی ہے اس نفسیاتی نکتے نے اسے ازدواجی فرائض سے خوفزدہ کر دیا اور اس کی شخصیت مجموعی طور پر نامکمل ہو کر رہ گئی یہی اس کا حانی کا خلاصہ ہے میں ایک مرتب پڑھ کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ فران یہ افسانہ کس نے لکھا سید محمد محسن نے محمود نام کا لڑکا ہے جس کا پوری کہانی جس کے اوپر لکھی گئی ہے محمود ماں کی کرخت آواز محمود کے کان میں گوش گئی وہ بازو کے کمرے میں حساب بنا رہا تھا حساب کی کاپی سمیٹے بغیر اٹھ کھڑا ہوا اس کا نام خطرہ کی گھنٹی کی طرح اس کے کان میں بج رہا تھا وہ بھاگا ہوا ماں کے پاس آیا اس کی ماں کا فربہ جسم فربہ کہتے ہیں موٹا کو فربہ جسم غصہ سے کاپ رہا تھا جیسے تند ہوا میں برگد کا درخت ڈول رہا ہو ماں کی اُبھری ہوئی آنکھیں لال انگارہ سا چہرہ پھیے پھیلی ہوئی گردن دیکھ کر سہم گیا گویا منظر اس کے لئے نیا نہیں تھا معصوم فرشتہ کی طرح نظر نیچے کیے محمود ماں کے روبرو کھڑا ہو گئے روبرو کہتے ہیں سامنے کو یہ منفعلانا انداز آنے والی آفت کے مقابلہ میں اس کا تنہا ہتیار تھا بولا انہیں باہر سے محمود کی ماں نے گرستے ہوئے کہا آپ کو بولا رہی ہے محمود نے رکتے رکتے کہا مجھ سے کیا کام ہے غصہ میں ہے تو ہوا کریں انہیں تو ہر وقت غصہ ہی چڑھا رہتا ہے اچھا چلو آتا ہوں اس کے باپ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کمزور آواز میں کہا محمود کے باپ کو دیکھ کر اس کی ماں اور بلند آواز میں گرجنے لگی تم نے میری مٹی پلیت کر ڈالی نوج اس دن کو جب میرے باپ نے تمہارے ساتھ میری شادی کی آخر کچھ کہوں گی بھی یا یوں ہی بکے جاؤ گی آخر کچھ کہو گی بھی یا یوں ہی بکے جاؤ گی محمود کے باپ نے آستگی سے سوال کیا ہاں ہاں میں تو بکواس مچاتی ہی ہوں پاگل سیری سب کچھ ہو ارے بھائی میں کب کو تمہیں پاگل کہہ رہا ہوں اپنے موہ جو چاہو کہہ لو ہاں جی تم سا شریف دنیا میں کون ہوگا جانے دو میں رزیل سہی کمینی سہی لیکن تمہارے گھر میں اب ایک منٹ میرا قدم نہیں جن سکتا ہے یہ عورتوں کا اکثر بیشتر دیکھنے کو ملتا ہے جب عورتیں غصے میں ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو کہتی میں پاگل دیکھ رہی لیکن جب انہیں آپ پاگل کہہ دیجئے تو کہے گی مجھے پاگل کہیں یہ حال ہے اکثر و بیشتر عورتوں کا چلیے ارے بھائی خدا کا واسطہ کچھ بتاؤ بھی تو صحیح خدا کا واسطہ ان کے محمود کے والی صاحب دے رہے ہیں لیکن یہ عورتیں آگے کیا کرتی ہے دیکھئے آہا کیسے بھولے ہیں آپ ان کی بیوی کیا کہہ رہی ہے آہا کیسے بھولے ہیں آپ گویا کچھ جانتے ہی نہیں بیٹھے بیٹھے سارا فساد مچاتے رہتے ہیں اور اوپر سے دیکھو تو جیسے موم کی گڑیا میں نے تمہیں ہزار بار منع کیا ہے کہ اس موہ وکیل کے یہاں نہ جائے کرو لیکن تم کہاں ماننے والے اس کے جورو تو ڈائن اس کی جورو تو ڈائن بن کر مجھے نکلنے نگلنے کی فکر میں ہے جورو کہتے دلہن کو بیوی کو اور تم اس سے گھل مل کر میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو ارے بھائی آہستہ بولو محلے والے سنیں گے ان کے والی صاحب کہہ رہے ہیں تو کیا کہیں گے تمہیں تو خاہ مخاہ شک پیدا ہو جاتا ہے محمود کی مانے اور چیخ کر بولنا شروع کیا اکثر دیکھئے گا کہ عورتوں کو جس چیز سے منع کیا جاتا ہے عورتیں غصے میں وہی کام کریں گی تاکہ اور غصہ شہر کو دلائے آگے ہزاروں گالیا وکیل کو دی سیکڑوں سلات محمود کے باپ کو سنائیں محمود اپنی عمر کے دسویہ ہی سال میں یتیم ہو گیا اور باپ کے مرنے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد اس کی ماں بھی اسے چھوڑ گئی قسمت سے اسے اس کی عصرت زدہ مامو کے مکان میں منتقل کر دیا زندگی کی دشواریاں اس کے لئے ایک نامہر لیکن عاقبت اندیش بن گئی ماحول کی ناسازگاریاں اسے جتنی زیادہ ٹھوکر لگاتی اس کے اندر استواری اور استقامت کی کوششیں اتنا ہی زیادہ تیز ہوت جاتی اس صغرے سنی میں بھی وہ مستقل مزاجی اور پختگی عظم کا ایک مکمل لمونہ معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا بچپن تفولیت اور شباب کے درمیانی مراحل فاند کر انسانی تعمیر کے آخری منزل تک پہنچ گیا ہو محمود یونورسٹی کے ہوسٹل میں رہتا تھا جہاں اس کی تنہائی پسندی اور رہبانیت کا اس کے ساتھ برابر مزاق اڑایا کرتے تھے یونورسٹی کے فضا کو ایڈوکیشن لڑکیوں اور لڑکیوں کی یکجہ تعلیم کی وجہ سے گہری رومانی ہو گئی تھی محمود کے ساتھی کمال جادو بیانی اور گرم جوشی کے ساتھ ان فردوسی مناظر کی تصویریں ان کے آگے کھیچے کھیچتے محمود کی طبیعت میں بھی گدگدی سی پیدا ہو جاتی یار تمہارے سینہ میں دل نہیں لکڑی کا ٹکرا ہے جس پر بجلی تک کا اثر نہیں ہوتا کل کلاس میں خالدہ کس طرح نظرے بچا بچا کر تمہیں تک رہی تھی یعنی ان کے دوست جو تھے وہ انہیں ورغلایا کرتے تھے تنگ کیا کرتے تھے برائی کی طرف راغب کیا کرتے تھے کھیل کی طرف راغب کیا کرتے تھے کاش وہ اس طرح مجھے دیکھتی ہوتی یقین مانو میں اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہوتا یہ ان کے دوست ان سے کہہ رہے ہیں عظیم نے اپنے خاص پرجوش انداز میں کہا خیر مزاق وغیرہ ختم کرو بیچاری معصوم لڑکی پر جو تم اس قسم کی تحمد لگاتے ہو یہ تو بہت نامناسب بات ہے محمود نے اپنے دوستوں سے کہا لیکن دوست تو دوست ہوتے ہیں ماننے والے نہیں ہوتے ہیں تحمد کیسی ہم انہیں گھورتے رہتے ہیں اور وہ بیچاریاں ہمیں تکنیت سے بھی رہی اور بھائی تمہیں تو اپنا مول معلوم نہیں کاش میرے اندر تمہاری شکل و صورت ہوتی میری زندگی ایک مستقل رومان ہوتی رومان عظیم نے سینہ تانتے ہوئے کہا آج شام کو نمائش آؤ تو تمہیں دکھلا دوں کہ یاران نکتہ وہاں کے لئے کیسی صلاح عام ہے میں تمہارے کہنے پر آج شام کو نمائش جاؤں گا پھر وہاں سے کسی ریسٹورا میں چلنا ریسٹورا کہتے ہیں ہوتل کو ریسٹورنٹ لیتے آنا اپنی کسی مہ پارہ کو وہ بھی میری استقامت آزمہ لے گی واقعی چلو گے یا صرف آن میں بول رہے ہو عظیم نے محمود کے چہرہ پر نظر جمعتے ہوئے سوال کیا محمود کسی دعوے کے بعد قدم پیچھے جانتا ہی نہیں محمود نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا عظیم تو محمود سے وعدہ لے کر چلا گیا عظیم تو محمود سے وعدہ لے کر چلا گیا لیکن محمود ایک عجیب تأثیراتی کشا کش میں مبتلا ہو گیا محمود سوچ میں مبتلا ہو گیا کش مکش میں جیسے کوئی گناہ کے ارتکاب ربا تصورات و قیفیات کے سانچہ میں ڈھل کر اس کی روح میں پیوست ہو رہے ہو محمود کی انگلیہ غیر استراری طور پر رہ 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 کر اس کی نبض ٹٹولنے لگتی جیسے اسے بخار کا احساس ہو رہا ہو اس کے دل میں ایک غیر معمولی وحشت ناک دیوانگی کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی جیسے کوئی رات کے سناٹے میں کھلے میدان سے خوف کھانے لگتا ہو اس غیر معمولی اس محلال اور گستخی کا کوئی سبب محمود کی سمجھ میں نہ آتا وہ ہسٹل سے باہر نکلا اور قدم تیز کرتا ہوا نمائش کو روانہ ہوا کافی دور پہنچ چکنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستہ پر لگ گیا ہے اسے اپنی اس بھول پر حیرت سی ہو رہی تھی اس کے پانچ سرد ہو گئے اور وہ دیر تک اسی جگہ مبہوت کھڑا رہا جیسے اسے سکتہ سا ہو گیا ہو اب نمائش جانا بلکل بے سود ہے اس نے کہا عظیم انتظار کر کے کہیں اور جا چکا تھا وہ اپنے کمرے کی طرف لوٹ آیا اور کرسی پر بیٹھ کر اپنی اس خود فراموشی کا جائزہ لینے لگا آخر اسے ہو گیا ہو کیا گیا تھا اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا اپنی خود اعتمادی پر یہ کاری ضرب کئی دینوں تک محمود کے دماغ میں الجھنے پیدا کرتی رہی گو عظیم نے اس سے طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کر دیا تھا جسے عظیم نے بہانہ سازی کہہ کر ٹال دیا یونورسٹی کے تعلیم کے بعد مقابلہ کے انتحان میں شامل ہوا اور اسے ڈپٹی کلیکٹری مل گئی نسبتیں اس کی تعلیم کے وقت ہی سے آتی تھی اب بڑے بڑے گھرانوں سے پیام آنے لگے ایک دن محمود گھر سے واپس آیا تو گھر کی ویرانی اسے کاٹتی ہوئی اسی محسوس ہوئی اسے اپنی زندگی حیات کی ایک بے روح نقل نظر آنے لگی گھر کے سناٹے میں دیوار سے لگی ٹک ٹاک کرتی ہوئی ٹک ٹک کرتی ہوئی گھڑی اس کے دماغ پر ٹھوکڑے سی ماننے لگی گھڑی کا پندولم اسے اپنی ذات کا مرقع معلوم ہونے لگا ویسا ہی ایک طریقہ اور ایک رنگ پر حرکت کرتا ہوا وہ کب تک مشین کے پرزوں کی طرح زندگی گزارتا رہے گا محمود یہ سوچو علم میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں کب تک اکیلہ اسے زندگی گزاروں اس لئے سوچا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ بہت جلد شادی کر کے زندگی کی کیف معابیوں سے ہم کنار ہو کر رہے گا اسی شام کو اس نے اپنی ساری پچھلی نسبتوں پر نئے سیرے سے غور کرنا شروع کر دیا اکثر اور بیشتر کے متعلق اسے علم تھا کہ وہاں اس کے لئے جگہ خالی نہ رہی تھی باقی ماندہ چند نسبتوں میں اسے ایک ہر اعتبار سے قابل اعتماد معلوم ہوئی صرف لڑکی کی تعلیم نہ مکمل تھی لیکن لڑکی کا سنزادہ نہ تھا اس لئے یہ خامی دور کی جا سکتی تھی محمود نے اس نسبت کی عز سر نو چھیڑ چھاڑ کرائی بات پختہ ہو گئی اور عقد بھی جلدی ہو گیا لیکن رخصتی لڑکی کی میٹر کولیشن پاس کرنے تک ملتوی رکھی گئی امتحان کا نتیجہ زبیدہ کی خاطر خواہ کامیابی کا مزدہ لیا محمود خوشی سے دیوانہ ہو گیا اس کے خواب اب حقیقت بننے والے تھے وہ اس خیال کی لذت سے سرشار ہو رہا تھا اس کے ذہن و دماغ میں یہ چیز تھی کہ اب شادی کی تیاری میں منہمک ہو گیا اس نے دفتر سے دھائی ماہ کی مسلسل فرصت لے لی شادی کے خراجات پر اس نے کثیر رقم خرچ کی شہر کے سارے معززین کو بارات کی شرکت کی دعوت دی لیکن سسرال میں قدم رکھنے کے بعد اس کے اندر ایک عجیب حیرت انگیز تغیر پیدا ہونے لگا اس کی آنکھیں بے نور اور متوحش سی دکھائی دینے لگی تھی اس کا جسم برف کی طرح سرد ہوتا جا رہا تھا اور چہرہ کی سرخی رفتہ رفتہ فیقی پڑتی جات رہی تھی جیسے کوئی دور سے ایک بھائیانک منظر دیکھ رہا ہو یعنی ہمیشہ سوچ میں پڑا رہتا تھا جب دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب سوچ میں پڑتا ہے تو ایک دم ایک طرف دیکھتا تو ادھری مشغول ہو جاتا ہے دیکھنے میں باہر کے لوازمات کے بعد جب محمود کو زنانہ مکان کے اندر لے جانے لگا تو اس کے پاؤ میں لر کھڑا ہٹ پیدا ہو گئی اور اس کے سارے جسم ایک حیبت ناک تھر تھر ہٹ جیسے اسے شدت کا جاڑا لگ رہا ہو آگے قدم بڑھانا اس کے لئے ناممکن ہو گیا عارتوں میں محمود کی اس قیفیت پر ہلچل سی مچ گئی اس کے سسر کو اطلاع دی گئی وہ بھاگا ہوا محمود کے قریب آیا مزاج پرسی کی طبیعت کا حال دریافت کیا لیکن محمود کو جیسے ساپ سونگ گیا تھا اس کے موں سے ایک لفظ نہ نکلا جیسے وہ دفعات گونگا ہو گیا یا اس سے ابھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو اس طریقے کا ان کے ساتھ خلاسہ شروع میں بتایا تھا صاحب کتاب نے اس کو لکھا ہے کہ اس افسانے میں ایک نوجوان مرد جس کو ہم محمود سے جانتے ہیں اس کا کردار سامنے آتا ہے جو تعلیم حاصل کرنے کے لئے سرگردہ رہتا ہے اور عام نوجوانوں کے برخلاف ہوسٹل میں ایسی اپنی خان کھیچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی اسے آخر میں پستاوہ ہوتا ہے اور جب ان کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے جب وہ ملازمت کرنے لگتا ہے تو اپنی زندگی کے بارے میں سوستا ہے تو اسے شادی کا خیال آتا ہے جب وہ شادی کر کے زنانہ خانہ میں داخل ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے بدن پر کپ 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 آجاتی ہے اور اسے وہ ان کی والدہ کا تنگ کرنا اس کے والد کو اور چیخنا چلانا وہ ساری چیزیں یاد آنے لگتی ہے اور اس کے وعدی کہانی اسی طرح مکمل ہو جاتی ہے چلی اس کے سوالات تو جوابات کرتے ہیں اس میں پہلا سوال ہے مختصر ترین سوالات ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی اس کا جواب ہوگا ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش پٹنا میں ہوئی تھی دوسرا کوششن ہے ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش بتائیے تو اس کا جواب ہوگا ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش دس جولائی کتنے دس جولائی انیس سو دس اسوی میں ہوئی آگے تیسرا سوال ہے زیر نساب افثانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون افثانہ ہے تو اس کا جواب ہوگا ڈاکٹر محمد محسن کا افثانہ فرار ہے جو ہمارے نساب میں شامل ہے چودہ کوششن ہے ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام بتائیے تو اس کا انصر ہوگا اس کا جواب ہوگا ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام سید محمد رشید تھا پانچوا سوال ہے ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت مختصر ترین سوالات ہیں ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگریبیوں پر پانچ جملے لکھیں صرف ہمیں پانچ جملے لکھنے کے لئے کہا جا رہا ہے تو لکھ دی جائے ڈاکٹر محمد محسن بنیادی طور پر نفسیات کے پروفیسر تھے یہ ایک جملہ ہوا انہوں نے طویر مدت تک پٹنا یونورسیٹی میں نفسیات کا درس دیا نفسیات کے استاد کے حیثیت سے ملک بھر میں ان کی ایک شراخ تھی سب سے پہلے وہ 1938 اسوی میں پٹنا کالج کے شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لکچرر کے حیثیت سے بحال ہوئے پھر 1948 اسوی میں پٹنا یونورسیٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لکچرر کے حیثیت سے بحال ہوئے انیس سو تیرپن اسوی میں سو بھر شدر نفسیات ہوئے اور انیس سو چوہتر اسوی میں اپنی ملازمت سے سبک دوش ہوئے یہ اس کا پورا چلیے اگر افسانہ فرار کا مرکزی خیال پیش کرنا ہے جو ہم نے شارٹ کورٹ میں آپ کو بتایا ہے اخیر میں اسی کو لکھ دیجئے گا یہ اس کا جواب ہو جائے جو ہم نے بتایا یہ افسان ہے اسی کو لکھ دیجئے گا اور بس یہ مکمل ہو گیا چلیے پھر ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں آپ ہماری اس ویڈیو کو اور اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں کا فائدہ ہو اسلام مواری مواری